اس وقت ہے آپ کا میں بیوک بندرہ فاؤنڈر ان سی او بڑا بزنس ڈاٹ کام آپ نے تھمنیل پر بلکل ٹھیک پڑا دماغ تیز کرنے کا سیکرٹ بھول نہ بھول جاؤ گے کیوں ہوتا ہے کچھ لوگوں کا بڑا ایکسٹر آرڈنری برین آپ میں دیکھیں آپ جانتے ہیں وہ ساری سٹوری جانتے ہیں ایلون مسک آٹھ سال کی عمر میں کوڈنگ سیکھ گئے گیارہ سال کی عمر میں جبردست آنترپنیور پہلی گیم بنا کے پانچ سو ڈالر کی بیچ دی وارن بفے کیسے گیارہ سال کی عمر میں سٹاک ٹریڈنگ کر رہے تھے نوٹ چھاپ رہے تھے مایکل فیلپ سات سال کی عمر میں دنیا بھروں میں سومنگ کرتے دس سال کی عمر میں تو نیشنل ریکارڈ بنا دیا ٹائگر ووڈ چھ مہینے کی عمر سے پتا کو گولفنگ کرتے دیکھتے تھے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے سب سے بڑے گولفر بن گئے ویرات کولی کبھی سوچا ہے آپ نے تین سال کی عمر سے بنلا گھومارے ہیں لطا بنگیشکر جب پانچ سال کی تھی تو کانسرٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا کیونکہ تین سال کی عمر سے گانا گا رہی تھی کئی بار آپ کا بچہ میتہمیٹکس میں کمجور ہے گانت نہیں کر سکتا وہ لیکن وہ ایکٹنگ کرنا جانتا ہے آپ اس کو میتھ کا تیچر لگاتے ہیں میں ہوتا تو اس کو ایکٹنگ کا تیچر لگا گے دیتا آپ کو ویڈیو کے پہلے ہی بتا رہتا ہوں ویڈیو دو حصے میں ہوگا پہلے حصے میں آپ کا اور آپ کے بچوں کا دماغ کو تھوڑا تیلز کیسے کیا جائے وہ کیا ہے تیلز دماغ کا سیکرٹ دوسرے حصے میں ایک بزنس موڈل بھی دوں گا میرے ہر ویڈیو میں بزنس موڈل تو ہوتے ہیں کیونکہ بزنس ویڈیوز دیتا ہوں میں آپ کو پہلے آپ سمجھئے گڑھ بڑھ کہاں ہو رہی ہے گڑھ بڑھ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ میں وہ آلٹرنیٹ ٹیلنٹ نہیں بلد کیے جا رہے ہیں نون اکیڈمک آلٹرنیٹ ٹیلنٹ اور ان کی کامپیٹنسی نرچرنگ اس میں تین باتیں ہیں پہلا آئے نون اکیڈمک دوسرا آئے آلٹرنیٹ ٹیلنٹ اور تیسرا آئے کامپیٹنسی نرچرنگ ساری سمسیہ کیا ہے جو ہمارے یہاں سپیسیفک کامپیٹنسی لوتی ہیں بچوں کی ان کو بلد نہیں کیا جاتا ہے ان کے نون اکیڈمک یعنی کی ہندی انگلیش میٹھ سائنس اسیسٹی کو چھوڑ کے اور کانسیش سپیسیفک ٹیلنٹ سے پرابلم کیا ہے انٹرینڈ ٹیچر ہے نا سکول میں تو وہ فوکس اس پہ تو لگاتے ہیں نہیں جو ڈس انگیجڈ ہے بچہ جو ڈس انگیجڈ بچہ ہے وہ اور جڑا ڈس انگیجڈ جو آتا ہے روٹ لرننگ روٹ لرننگ ہر چیز کو رٹہ مار مار کے یاد دلاتے ہیں لو اٹینشن سپہن ہے بچے کا اس کو انکریج نہیں کرتے کہ تو کوششن پوچھے وہ کوششن پوچھے گا تو اس کو پھر تو ہڑکار چانٹہ مار رہے گے چانٹہ پوچھ رہا ہے تو تو وہ اس چکر میں کلاسروم بیٹھ تھیرٹیکل اپروچ میں بچہ گھرو نہیں کرتا پچاس پچاس ساٹھ ستر ستر بچوں کی کلاس ہوتی ہے تو دکت کیا ہے اس کا ایمیجینیشن اس کا انویشن اس کا کنسیپچولائیزیشن اس کا ویجولائیزیشن اس کی اوریجنل تھنکنگ وہ بیلڈ نہیں ہوتی ہے کیریوسٹی کلر بن گئے کیریوسٹی کرییٹر ہونے کی جگہ ہے اب ایسے محل کے اندر پرانے طریقے کے سلیبیز اس کو اپگریٹ نہیں کیا گیا ایکسپیرینچل لرننگ نہیں ہے بچے کو ایکسپیرینس نہیں کرتے کوئیسٹن پوچھے لوجیکل ریزنگ اس کی ختم کر دی چاٹا پڑے گا کیسے پوچھ لیا تو نے فالتو قویسٹن اس کے لیے فیلیر موت سے جانبا بڑی ہو جاتی ہے بچے کو دکھی کر رکھا ہے ایکچولی کارن کیا ہے انیسویں سینچوری کی پڑھائی بیسویں سینچوری کی میتھوڈالوجی ایککیسویں سینچوری کے بچوں کو دیا جا رہا ہے بات بنے گی کہاں سے ایلون مسکھ وارن بفے مارک زیوکربرگ جیک ماں دنیا کے لوگ بتا رہے ہیں کہ اب پڑھانے کے لیے آپ کو آلٹرنیٹ ٹیلنٹ بلڈ کرنے بچے کو ایب آسکس سکھاؤ اس کا ملٹیپل انٹریجنس ٹیسٹ کرو ایک بہت جبردست طریقہ اس کو نلپ میں لے کے جاؤ میمری سائنس بلڈ کرو سپیڈ ریڈنگ رائٹنگ پڑھاؤ سٹائنس ٹیکنالوجی انجنیرنگ ماتھمیٹس کو بولتے ہیں سٹیم روبوٹکس یہ بڑے طریقے ہیں میں اتراب سمجھاؤں گا آج آپ کو جلدی سے کور کر لیتے ہیں پہلے سمجھیں اب آکس کیا ہوتا ہے اب آکس میں جو بیٹز ہوتی ہیں ان کو اوپر نیچے کر کے بچہ بہت سے جلدی جمعہ گھٹا گناہ بھاگ سیکھ جاتا ہے کیا ہوتا ہے جمعہ گھٹا گناہ بھاگ ایڈیشن سٹریکشن ملٹیپلکیشن ڈیویشن یہ کوک کیلکولیشن کا طریقہ ہے تھوڑا اس میں ایڈوائنس بہت کس بھی ہوتا ہے جس میں پچاس پچاس ہزار کی وہ ٹیبل پہاڑا ایسی گھڑ 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 کر کے سیکھ جاتا ہے ایریا سرفیس چوتھی کلاس پہ پڑھا تھا میں نے آپ تو جانتے ہی ہیں سکوئر روٹ نکالنا پروفٹ ان لاؤس سمجھنا سمپل انٹرس ٹائم ان ڈسٹینس پھٹ سے سیکھ لے گا اب ایکس سے بچہ لائٹننگ سپیڈ پہ کر سکتا ہے کیلکولیشن باتیس ہزار پانچ سو نبے کا ٹیبل در 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 بہت تیجی سے لکھے گا ہمارے دیش میں پریانشی سومانی نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا چھ سال کی عمر میں سے پریٹس شروع کیا گیارہ سال کی عمر میں سے سارے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا اس سے میموری مینٹل ایجیلیٹی ایفیشنسی لسننگ سکل ویجولائیزیشن اوبزروانس بہت تیجی سے کونسنٹریشن سب بڑھتا ہے پھٹا پھٹ ویسے ہی سب سمجھنے کے لیے دوسرا پوائنٹ بڑا ایمپورٹن تھا اس کو بولتے ہیں ملٹیپل انٹیلیجنس ٹیس بھائی وہ ڈومینٹ ہے بچہ جیسے چیل ہوتا ہے بہت ڈومینٹ ہوتا ہے یا پھر وہ انفلوینسر ہے بچہ جیسے پیکوک ہوتا ہے اپنے ڈانس کے انفلوینس سے وہ دوسری والی پیکوک کو اٹرائٹ کر لیتا ہے یا پھر وہ تھوڑا سٹیڈی ہے جیسے وہ ہوتا ہے بگولا بگولا بکو دھیانم بڑا فوکلد ہوتا ہے اس کا بکو دھیانم کاغچیشتہ بکو دھیانم یا وہ کمپلائنٹ ہے جیسے الو ہوتا ہے آنکھیں بڑی بڑی ہے کمپلائنٹ ہر چیز پر نظر رکھنے والا بہر کوئی گڑھ بڑھ تو نہیں ہو رہی تھوڑا بچے کا نا ملٹیپل انٹیلیجنس تیسٹ کرنا چاہیے آپ کو اس سے اس کی لرننگ سٹائل کے پر چلے گا کہ بچہ ویجول ہے دیکھ کے سیکھتا ہے یا آڈیٹری ہے سن کے سیکھتا ہے یا کائنیسٹھٹک ہے ہاتھ سے چھوکے تھوڑا ایکٹیوٹی کر کے سیکھتا ہے اس سے اس کا سوارٹ انالیسز نکل آئے گا اس کی سوینٹ ٹرینٹ ویکنس آپ پرچونٹی تھرنڈ میری سپیڈ تیز ہے پھر آپ بھی دھیان سے سنیے ویڈیو بڑا کمال کا آئے اس کی سٹریم سیلیکشن کا پتہ لگ جائے گا بچہ آگے سیلٹ کیا کرے گا وہ سائنس میں جائے گا کومیٹس میں جائے گا آرٹس میں جائے گا کریئر آپشنز نکل کے آ جاتی جلدی بچوں کو ٹیلنٹ پتہ چل جائے تو آپ کمال کر سکتے ہیں ہمارے دیش میں کئی بچوں نے کمال کیا آکرت جیسوال سات سال کی عمر میں اس نے پہلی سرجری کر دی سکن کے اوپر بارہ سال کی عمر میں اس نے اپنی میڈیکل یونیورسٹی کے اندر جوائن کر لیا اور ماسٹر ڈگری سترہ سال کی عمر میں کر لیا اوپرا ونفری کے ساتھ وہ بلکل ہیڈ لائنز پہ آ گیا میرے آٹھ پوئنٹ میں تیسرا ہے ویدک مہت یہ ویدک مہت بڑے کمال کی چیلے میرے دوسرے ڈریکٹر ہماری کمپنی کے سنجھے کتھوریا جی ان سے مجھے پڑا چلا آپ جانتے ہیں اٹھارہ سو چوراسی میں جنموہتہ شنکرہ چارے جگنات پوری کے بھارتی کرشن تیرت سوامی جی شنکرہ چارے سوامی جی نے ویدک مہت کو لاکر کے پورے دیش کے سامنے رکھا اور پوری دنیا آج اس کو فالو کر رہی ہے ویدک مہت سے آپ الگیبرا کیوب فریکشن ڈیسیمل ڈیجیٹل روٹ ملٹیپلیکیشن سیون ڈیجیٹ تک بائنومیل پولی نومیل اب بہت سپیڈ سے کر سکتے ہیں انٹرنس ایکزام میں سپیڈ چاہیے ہوتی ہے ہمارے بچوں کو تو کیٹ کا سیٹ کا سرکاری انٹرنس ایکزام وہ تیجی سے پاس کر سکتا ہے سکول کے سیلیبس کو فالو کرتا ہے منٹل ایجیٹی بڑھ جاتی ہے پندرہ سو پرسنٹ تیج پرفارم کرتا ہے زیادہ باقی بچوں کے مقابلے ایک ایک پوائنٹ بڑا جبردست آنے والا ہے سٹوڈنٹ اینل پی پروگرام یہ اینل پی کیا ہوتا ہے بڑا پاپلر ہوتا جانا ترم اس سے میں آج کل نیورو لنگوشٹک پروگرامنگ نیورو مطلب برین لنگوشٹک مطلب اس کا لینگویج پروگرامنگ مطلب اس کو ڈیزائن کر دینا یعنی کہ برین کی لینگویج کو ڈیزائن کر سکتے ہو برین کی لینگویج کو ری ڈیزائن کر سکتے ہو ری کرییٹ کر سکتے ہو اگر آپ کی برین کی لینگویج جو آپ کو بتاتا ہے کیا کرنا آپ کے جو پیٹنز ہوتے ہیں اس کو اگر آپ نے ری ڈیزائن کر لیا گیم چینج ہو جائے گا آپ فیوچر ویجولائیز کر سکتے ہیں یاد نا ملکھا سنگ ریس جیتنے سے پہلے ویجولائیز کرتا تھا کہ وہ ریس کو کیسے ٹریک پہ بھاگے گا وہ فیوچر ویجولائیز کو ٹرانس میں کرانا آنا چاہیے وہ ہوتا کیسے وہ آلفا میوزک پہ ہوتا ہے آلفا اب اس کی ٹیکنیکز ہوتی ہیں آپ کو بچے کو آپ نے تو کھرا ہی نہیں آپ کو تو آتی نہیں ہے ٹیکنیکز کہ کیسے کمانڈ دیا جائے about desired outcome آلفا میوزک چلاو آرام سے میوزک چلتا ہے وہاں پہ اس کو کمانڈ دیا جاتا ہے کہ کیسا اس کا desired outcome ہو وہ اپنے فیوچر کو ویجولائیز کر سکتا ہے اس کے بعد وہ اپنا ویجن بورڈ بنا سکتا ہے mental preparedness before physical preparedness اس کو کیا بولتے ہیں mental preparation before physical preparation اس سے اس کا phobia ختم وہ hidden command کے مادیم سے اور بچے کی ساری برانی عادتیں بری عادتیں خراب ہوتی ہیں ماتا پتہ سے relation اچھا ہوتا ہے اور بچے کی memory concentration بڑھنے سے study phobia ختم آپ کو ایک کے بعد ایک جبردست point دے رہا ہوں پانچوا ہے memory science بھول نہ بھول جاؤ گے اب memory بڑھانے یہ کہیں طریقے کیا آپ نے بچوں کی memory بڑھانے پہ کام کیا linking and association method کچھ چیزوں کو جھوڑوں کو کیسے آپ باتوں کو جھوڑ کے یاد کرو اب ٹیلی فون کا عوشکار کس نے کیا آپ کو یاد نہیں ہوگا ہو سکتا آپ کو یاد ہو پر آسان طریقہ کیا ہے ٹیلی فون کا عوشکار ٹیلی فون ٹیلی فون تھوڑا link کر کے story بناو бел بج رہی ہے ٹیلی فون کی بل بج رہی ہے بیل بج بچ کے بج بچ کے phone گرم ہو گیا گرم بیل فون گرم ہو گیا گراہم بیل گرم بیل گراہم بیل گراہم بیل نے کیا تھا ریاد ہو گیا آپ جانتے ہیں آپ کو ریڈیو کا عوشکار کس نے کیا ریڈیو بجی نہیں رہی جی ریڈیو کو ہلا بجھ نہیں رہا ہے ہلا ارے تھوڑا جوڑ سے ہلا مار کونی اس کو جوڑ سے ریڈیو بجھ جائے گا مار کونی کیا مطلب مار کونی ریڈیو چلے گا مار کونی نے ریڈیو کا عشقار کیا تھا وہ یاد ہو گیا مار کونی نے کیا تھا اس کو کیا بولتے ہیں بیسیکلی طریقے ہیں یہ یا ایکرونیم بنا لو کسی چیز کو جوڑ لو یاد ہے نا بارڈ ماس بچپن میں آپ نے سیکھاتا ہے ایکرونیم بنا لو یاد ہو جائے گا ویب گیور وہ جو کلرز تھے وائلیٹ انڈیگو بلو گرین یلو آرینج ریڈ یہ کیا ہیں یہ طریقے ہیں ایکرونیم سے بھی آپ کر سکتے ہو یا پھر آپ برین جم بناو بچوں کا برین جم میں ایک ہاتھ سے سکوئر بنانا سکھاؤ اس کو اور ایک ہاتھ سے سرکل بنانا سکھاؤ یہ دو ایک ساتھ کرنے میرے لئے بھی مشکل ہو رہے ہیں میں نے بچپن میں نہیں کیا تھا آپ کرا لے اپنے بچوں کو میں آپ کو ویڈیو سے دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ میں آیا میموری بڑھانے کا ایک بہت بڑیا طریقہ بتاؤں میں آپ کو اپنا بورڈ لائن نمبر نہیں بتاتا لیکن ایک سٹوری کے مادیم سے میموری بلڈ کرنے کا ایک جبردست طریقہ بتاؤں آپ کو دیکھئے پہلے ایک چھوٹی سٹوری سنتے ہیں میں ایک ریسٹرانٹ میں گیا کھانا کھانے کے لئے گیا ویڈیٹیرین ہوں لیکن اس نے نانویج کھانا کھلا دیا مرگی سرف کر دی میرے کو میرے کو تھوڑا گسہ آیا میں نے وہ نائف اور فوک سائیڈ میں رکھا میں نے بولا شیف کو بلاؤ مینجر کو بلاؤ تو دروازہ کھلا تو اس میں سے ویٹر بھی آیا شیف بھی آیا مینجر بھی آیا جنرل مینجر بھی آیا اس نے آکے معافی مانگی بولا ہمارے یہ ویڈیٹیرین کھانا تھا ہی نہیں لیکن انہوں نے اپنے گارڈن سے سارے فریش فروٹ توڑے وہاں پیڑوں سے ٹری سے توڑ کر کے اس کے بعد میرے کو فریش فروٹ چھالٹ کھلایا اب اس میں ہمارا بوڑ لائن نمبر چھپا ہوا ہے آپ کہیں گے بوڑ لائن نمبر کیسے چھپا ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں اس کا ٹرک سکھا ہوں آپ کو ٹرک کیا ہے اس کے پیچھے میں نے ہر ایک نمبر کو ایک ایمج دے دیا نائن کو ایمج دیا ڈائن ایٹ کو ایمج دیا پلیٹ ٹین کو ایمج دیا ہن فائیو کو ایمج دیا نائف فور کو ایمج دیا دور فور 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 یعنی کی دور 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 سے کھل کے کوئی آ رہا ہے وہاں سے اور تھری کو ایمج دیا تری اب آپ سمجھ سکتے ہیں نائن مطلب میں ڈائن کرنے گیا اور ایٹ کا مطلب میں نے پلیٹ میں بیٹھا اور ٹین میں مطلب میں کو ہن سے سرف کر دیا فائیو کا مطلب میں نے نائف اٹھا کے سائیڈ میں رکھی فور کا مطلب چاروں اتر کے کھول کے دور دور فور 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 آگئے اور تھری کا مطلب میں نے اس نے بولا کہ میں ٹری سے آپ کو فریش فروٹ لا کے کھلا دیتا ہوں تو میں نے ایک سٹوری بنائی اس سٹوری کے ساتھ میں نے ہر نمبر کو ایک امیج دیا تو وہ مائنڈ میں سٹوری یاد رہ جاتی ہے اور سٹوری سے لنک کر کے میں نے نمبر یاد کر لیا میں اس کو تھوڑا سمرائز کر دوں بات یہ ہے کہ کہانی کے مادیم سے آپ کچھ بھی یاد کر سکتے ہیں اگر کسی نمبر کو کہانی بنانے کی پریکٹس کر کے تو کچھ بھی یاد کر لوگے آپ جیسے آپ کس ہر نمبر کو کچھ امیج دے دو آپ جیسے ون کو بولو سن تو کو بولو شو تھری کو بولو ٹری فور کو بولو دور فائی کو بولو نائف سکس کو بولو وکس سیون کو بولو ہیون ایٹ کو بولو پلیٹ نائن کو بولو ڈائن ٹین کو بولو ہن اب آپ کچھ اس کی کہانی بنا دو اور وہ کہانی یاد ہو جائے گی وہ کہانی کے ساتھ نمبر اپنے آپ آ جائے گا جیسے آپ کو میں نے بورڈ لائن نمبر بتایا ہے ہمارے یہاں پہ نا کارتک چیدامبرم نام کا لڑکا نو سال کی عمر میں چیس میں سوپر چیمپئن ہو گیا بارہ سال کی عمر میں وہ گرانٹ سلام جیت گیا کیوں کیونکہ وہ ساری کس سارے چیس کے سارے مہروں کو آگے تک ویجولائز کرتا ہے اس سے ویجولائزیشن پاور بڑھ جاتی ہے بچوں کی نا برین فیکلٹی کھول لی ہیں اچھا تو ہے ویڈیو بہت لمبا کروں لیکن سمیہ تھوڑا کم رہتا ہے چھٹا پوائنٹ ہے آپ بچوں کو تھوڑا سپیڈ ریڈنگ سپیڈ رائٹنگ سکھا سکتے ہو کیا اس کی بڑی ٹیکنیکز آگئیں آج کل مشکل نہیں ہے آپ تو یہ اگر ٹیکنیکز سکھا دو تو بچہ دونوں ہاتھوں سے بچہ ایک ساتھ لکھ سکتا ہے ایدھر سیون کا ٹیبل لکھ رہا ہے ادھر ٹونٹی نائن کا ٹیبل لکھ رہا ہے اور دونوں سیم سپیڈ پہ لکھ رہا ہے اس کا لیفٹ برین رائٹ برین دونوں کام کر سکتا ہے اس کو آپ کیلی گرافی سکھا سکتے ہو اس کو سپیڈ رائٹنگ سکھا سکتے ہو اس کو کرسیو رائٹنگ سکھا سکتے ہو ساتھوہ طریقہ ہے سٹیم سٹیم کا مطلب کیا ہے یہ تو بھائیا فیمس کر دیا ہے ہمارے مایکرو سافٹ کے چیئرمن نے اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ کیا بولتے ہیں بل گیٹس کے سائنس ٹیکنالوجی انجینرنگ میتھمیٹکس پوری دنیا کو سکھا دو دنیا بدل جائے گی بچوں کو نا تھوڑے پروجیکٹس دو پاون چکی وینڈ مل ہم نے تو اپنی کتابوں میں آج تک دیکھا تھا لیکن اگر بچوں کو پروجیکٹ دے دو وینڈ مل کیسے گھومتی ہے اس سے کیسے بجلی بنتی ہے اس سے کیسے بلب جل جاتا ہے یا پھر اس کو واتر فیلٹر کٹ کھلی ایمیج میں مت دکھاؤ اس کو پروجیکٹ کراؤ ٹیلیسکوب اس کو یوز کرنا سکھاؤ میکنیٹ کا بھی سی سو بن جاتا ہے بڑے ترے کے پروجیکٹ آتے ہیں بڑے امیزنگ پروجیکٹ ہوتے ہیں کہ میکنیٹ کا سی سو اوپر نیچے کیسے ہو رہا ہے اس کو میکنیٹ کا کام کرنے کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے اس سے کیا ہوگا اس کی کریٹیوٹی بڑھتی ہے اس کی امیجنیشن بڑھتی ہے اس کا اپلیکیشن سمجھ میں آتا ہے سائنس کا آپ کو پتا ہے ہمارے دیش میں ایک لڑکی آئیشہ سولہ سال کی عمر میں اس کو پہلی چھوٹی عمر میں پائلٹ کا لائسنس مل گیا کیوں سائنس ٹیکنالوجی میں اس کا انٹرس تھا بیس سال کی عمر میں شی وز انڈیا ینگیس پائلٹ اور جب وہ باروی کلاس میں تھی تو سپیس ٹریننگ پروگرام میں ناسا نے اس کو سلٹ کیا اور میرا آٹھوہ پوائنٹ ہے بچوں کو تھوڑا روبوٹکس اور کوڈنگ سکھاؤ روبوٹکس اور کوڈنگ آپ کو پتا نہیں ہے بچے جو ہے نا ان کی سیکھنے کی شمطہ بہت تیج ہوتی ہے ہمارے دیش میں سہارن سمیش جانتے ہو اس نے پانچ سال کی عمر میں روبوٹ بنا دیا وہ دنیا کا ینگیس ٹیڈیک سپیکر بنا کیونکہ اس کے مابا اپنے چار سال کی عمر میں اس کو روبوٹ میکنگ کٹ لاکر کے دی تھی جس کے چکر میں اس کو بڑا انٹرس نہ نہیں لگا وہ اس کی ڈیزائنگ چالو کر دیا ممی کے ساتھ لگ جاتا تھا اور اس نے روبوٹک ٹرائ سائیکل بنا دی اس نے جو لوگوں کو دکھتا نہیں ہے جو ویجولی ایمپیرڈ ہے ان کے لیے اس نے ایک لاتھی بنا دی ایسے روبوٹ کی کہ ان کو کبھی زندگی میں تکلیف ہی نہ آئے انہوں نے اس نے پہلے روبوٹک ہینڈ بھی بنایا ڈیجٹل کلوک بھی بنائی سمارٹ کارٹ سیل بیٹ بھی بنائی یہ چھوٹی عمر میں بچے کر جاتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے میں نے آپ کو بتائی یہ آٹھ طریقے پر آپ کو یاد ہے میں نے شروع میں ویڈیو کے کیا بتایا تھا آپ کو